ہلو ایبریون یہ دیکھئے آج میں پہنچ چکا ہوں رینو کے سوروم میں کیونکہ میرے دوست کو ایک کار خریدنی تھی اور کار خریدنا تو ہمارے بھارتیہ سماز میں اپنے آپ میں ایک پرتیسٹہ اور ایسے ٹرسٹ سیمبول کا پرتیق مانا جاتا ہے اور جب ہم یہاں پہ ساری کار کو ایک ایک کر کے باریکی سے دیکھنا سٹارٹ کیے تو ہماری نظریں تھمسی گئی اس کلائمبر پہ آ کر کے کیونکہ اس کا جو لک تھا نا یہ ہم کو بہت زیادہ اٹریکٹیو لگا اور سچ میں اگر میں ایک بات کہوں تو جو جو رینو ہے انڈیا میں اس برانڈ کا کوئی ٹکر نہیں ہے خاص کر کے لک کے معاملے میں کیونکہ اس کا جو لک ہے اتنا جبرجست اتنا بیوٹی فول اور آپ کو بلکل پریمیم لک دیتا ہے اس کی کوئی بھی کار آپ نے لے جیے سنگل ٹون یا ڈبل ٹون آپ کو بلکل اسپورٹس لوک کے ساتھ ساتھ اندر سے اس کی جو فیلنگس ہے گریپنگ ہے ہر ایک چیز اور اس کا جو کمفرٹ جون ہے وہ بھی اپنے آپ میں بہت جبرجست ہے تو پھر ہم نے سوچا کہ کیونکہ نہیں ہم اس کار کے اندر بیٹھ کر کے جو اس کی کمفرٹ ہے اس کو فیل کرتے ہیں اور جب ہم اس کے اندر بیٹھ ہیں تو واقعی ہمیں فیل ہوا کہ رینو نے اپنے انٹریئر کے اوپر بہت زیادہ کام کیا ہے اور اس کے جو کمفرٹیبلیٹی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ دھیان دیا گیا ہے تب جا کر کہ ہم کو سمجھ میں آیا کہ ابھی رینو جو ورانڈ ہے نہ کہ وہ لک کے معاملے میں بلکہ ایسے بھی بہت جبرجست کار ہے اور یہ کلائمبر تو بار بار ہماری آنکھوں کو لبھا رہی تھی اس کے بعد فائنلیز آ کر کے ہم نے فائنل کیا یہ کیگر جو بھی دیکھنے میں کافی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اسپورٹس لک دے رہی تھی اور میں بھگوان سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ سب بھی جل سے جل اپنی پسند کی کار کھر دے THANK YOU SO MUCH GOD BLESS YOU ALL